اگر آپ ڈینڈرف یا خشکی سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ سیو کر لیں آپ کے بہت کام آنے والی ہے ڈینڈرف یا خشکی یا سکری ہمارے پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ خاص طور پر جب سردیاں آتی ہیں تو یہ مسئلہ اور بھی شدت اختیار کر جاتا ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آپ کی ڈینڈرف ختم نہیں ہو رہی ہوتی اب بہت زیادہ شامپو لگا رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ باقی بھی ہومر ایم ڈیز بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ آپ کی سکری ختم ہو رہی ہوتی ہے نہ سر میں خارج ختم ہو رہی ہوتی ہے نہ ڈینڈرف ختم ہو رہا ہوتا ہے مطلب آپ کے سر میں جو چھوٹے چھوٹے دانے بھی بن رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ خارج بھی ہو رہی ہوتی ہے اور خشکی بھی جان چھوڑ نہیں رہی ہوتی تو آج اس کا بالکل آسان حل ہے بسیکلی آپ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ خشکی یا ڈینڈرف بسیکلی ہے کیا یہ ایک فنگل انفیکشن کی وجہ سے آپ کے جو سر میں بن جاتی ہے ساری جو سکریپنگ کرتے ہیں اس کے لئے یہ فلاکی سی سکین ہو جاتی ہے تو یہ فنگل انفیکشن ہوتا ہے جو گروہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے سر میں خاص طور پر جب آپ بہت زیادہ آئلنگ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو آئل کی وجہ سے ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ شیمپوز یوز کرنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو فیملی میں آ رہی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے تو اس کے بسیکلی کئی ریزنز ہیں اس میں جو مین ریزن سردیوں میں ہم نے دیکھی ہے وہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالوں کے خشکی جیسے سر میں زیادہ ڈینڈرف ہو رہا ہے تو وہ زیادہ آئل لگاتے ہیں زیادہ آئل لگاتے ہیں خاص اور پرسرسوں کا تیل تو وہ جتنا زیادہ آئل لگاتے ہیں اتنی زیادہ یہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا آسان حال یہ ہے کہ اس میں بسیکلی کچھ ایڈیکیٹڈ شیمپوز ہیں ویلیبل ہیں اور دی کونٹر آپ ملے سکتے ہیں مارکیٹ سے میڈیکل سٹور سے فارمیسی سے کسی بھی جگہ سے ایزلی مل جاتے ہیں اس میں ایک کیٹو کنازول یا کناز کے نام سے شیمپو آتا ہے جو لوشن بھی ہوتا ہے اور شیمپو بھی آتا ہے آپ اس کو ڈرائی کریں ہفتے میں صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ دو دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے سر پہ لگا کے تقریباً پانچ سے سات منٹ سر پہ لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ جس طرح نورملی واش کرتے ہیں شیمپوز کے ساتھ تو اس طرح واش کر لیں ہفتے میں دو دفعہ یہ استعمال کرنے سے آپ کے خشکی بلکل ختم ہو جائے گی لیکن یہ کم از کم آپ نے جن کو خشکی کا یا سکری کا یا ڈینٹرف کا ایشو ہے پرانا تو وہ کم از کم یہ دو ماہ اس طرح سے استعمال کریں اس کے بعد وقتاً وقتاً استعمال کر سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کی خشکی کو ختم کر سکتی ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کو مارکیٹ میں جو بڑے بڑے نام برینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں انٹی ڈینٹرف کے حوالے سے وہ سب جھوٹ ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کے دیکھا ہوگا کہ جس طرح یہ ہیڈنڈ شولڈر یا جس طرح باقی شبز یوز کرتے ہیں تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کم ہونے کی بجائے اس لئے یہ کٹو کنازول یا کناز ٹرائے کریں آپ کی خشکی انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گی اللہ حافظ